بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گورنمنٹ ہائی سکول فوال تو میٹرک کیتا میں نے اس گلتہ ایمان ہے اللہ پاک جدوں آپ نے کسی بندے نو نوازنا چاندہ تو اس کو کسی آپ نے کسی مقصد باستہ ہے کسی نیک مقصد باستہ ہے کسی عظیم مقصد باستہ چھوڑنگی دا اور میں آپ نے آپ نو بہت زیادہ خوشنصیب سمجھنا بھئی میں نے ساتھ سے کرام میں نو ایک مشن سوپیا اور میری کلاس ٹیڑی کلاس نائنٹی فور ہے انہوں سارے میں نے دوست ٹیڑے میں نے اس معاملے چھوڑا ہم نوان تھوڑے جاپر سے منظر میں اپنے ناظرین دے خدمت وچھ پیش کرنا چاہنا ہو رہی ہے یہ بھی میں اپنی کلاس دے ایک گروپ بنایا تے ورس اپ گروپ اس دے تیادہ ساں کچھ عرصہ کم کیتا اور پھر اساں آئی سکول وچھ ایک پروگرام کیتا جس وئے اپنے اثار سے کرام نو مدعو کیتا اوہ پروگرام وہ بہت سارے لوگوں نے نالج جو چاہے بہت سارے لوگوں نے وکھے بھی آیا اور لائیو بھی اساں اس نو نشر کیتایا تو یقیناً میرے جڑے ناظرین انہوں نے یاد ہو سی اوہ پروگرام جڑا ہو کوئی ساری توقع تو زیادہ ہی اچھا کامیاب ہو گیا اس تو بعد اس پروگرام میں جڑوں جڑے میں سارے میں مانے خصوصی ہے سیدہ پراروسین شاہ صاحب انہیں جس اللہ اس پروگرام میں جڑے بطور میں مانے خصوصی اپنی سپیج کیتی ہے تو انہیں فرمایا بھئی ستائیس سال تو بعد اللہ پاک سوارتے اتنا بڑا فضل کیتا بھئی توساں ستائیس سال تو بعد آج پوری کلاس اسی طرح بیٹھے ہو تو اللہ اس فضل دا تقاضہ بھئی توساں انستحق ادا کرو سانوں گلسہ بھی نہیں آئی اساں شاہ صاحب نے ملے ہیں تو انہوں کو اس حق ادا کرنا تریکہ وہ اساں پوچھا تو شاہ صاحب فرمایا بھئی اس سکول جس وجہ تساں پڑیا اور جس مقام تا ہے آج تک تسیں موجود ہو او یہ ہے بھئی اس سکول دا سوارتہ کوئی حق ہے اور جس مادر علمی جب بھی انسان تعلیم حاصل کرنے دا نا چاہے دینی مدرسہ ہوئے تو چاہے سکول ہوئے اس سکول دا انسان اتحاق ہوندار اس سن جناب ہائی سکول دے موجودہ سٹاف ہے اور اس فیلے جڑے پرنسی پلے چودری عبدالعوف صاحب انہوں نے ملاقاتاں کی تیا اور بے شمار اچھے سکول دے فارغ تحصیل جڑے ساڑے عبابے انہوں نے اس ملاقاتاں کی تیا جنہوں نے تعلق مختلف کلاسہ نہ لیا تو اس سن اس نتیجے دے پہنچے ہیں بھئی اس سنوں ایک جوائنٹ سیشن کرنا پا اسی تاں مانک ہے اس سن سکول دی کوئی خدمت کرنا دی قابل ہو ساں اس سن جناب میند شروع کرتی اس سن مشاورت کیتی اس سن میٹکان کیتی اس سن جناب مختلف لوگاناں میند کے ملے ہیں اور ان دوست جڑے اس وچو اس جذبے نال میند نال ہر کردم تا میند نال شامل لین میں انہوں نے بہت شکر گزار اور ممنونہ بہی او ہر وقت جس وقت میں انہوں نے بلینہ او میند نال جناب شامل ہو میندن اور ہر قسم دا میند نال تاون کرنے تے اس سن جناب نتریجے پہنچے ہیں بھئی اس سن جناب ترہی مارچ دوزار ترہی نو ایک جوائنٹ سیشن کرن جا رہے ہیں جس تے وچو انیس سو چونٹو لے کے دوزار ترہی تک تمام کلاسن جڑیاں اس سن جناب دعوت دے رہے ہیں سارین کلاسن ساری نال شامل ہو سن تے او انشاءاللہ لڑانا ایک کو بہتی یادگار دن ہو سی سارا گورنمنٹ ہائی سکول رفوال دی تاریخ دا اس سن جناب ترہی مارچ دوزار ترہی تو پہلے جڑی ساری کلاسن نو اس سن ملکاتن کی تیا اور ساری کلاسن نو اس سن کو آڈینیٹر بنائیں اس وچہ سن ہر کلاس نو ترہی قسم دے جڑی نا ٹارگٹ اس سن نا دیتے ہیں ترہی عداف اس سن مقرر کیتے ہیں بھئی ای عداف جڑا ہر کلاس پورے کرنے پہلا عداف ہی ہے بھئی چونکہ ارد گرد بہت زیادہ پرائیویٹ سکول جڑے ہیں او بانشکین اور سارا جڑا ہائی سکول ہے اس وچہ تعداد ہی تھوڑی کمی واقع ہو گئی ہے اس وجہ تو اسی چاہتے ہیں بھئی ہر کلاس جڑی ہے او اپنے سکول دہاک ادا کرے اور کم از کم پانچ بچے اپنے ہائی سکول بھی داخل کروائے دوسرا جڑا پوائنٹ ہے دوسرا ساری حدف ہے او ہی ہے بھئی جڑے سینئر فارق تحصیل ہن جڑے بہت بڑیاں بڑیاں پوستنا تھے براجمان ہن اس سے جنرل بھی ہیں برگیڈیر بھی ہیں بینکن دے ریٹائر صدور بھی ہیں بزارت خودشاہ صاحب بہت بڑی پوستو ریٹائر ہوئے ہیں اللہ پاک انا بہت عزت و مرتبہ عطا فرمایا بے شمار سارے لوگوں جڑے بہت ہی موثر جڑا زندگی کو زارے ہیں اور بڑا اللہ پاک انا مقام دیتا بڑا اللہ پاک انا اختیار دیتا انہا سینئر سارے ہنگیر سان ریکویسٹ کیتی ہے بہت تسان جڑے جونئر سارے بچے لے ٹیسٹ ایف ای بی اے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہاں کو نوکری کوئی نہیں کم از کم ہک ایک بچے جڑا ہر بندہ بردتی کرا دے ہوئے ہیں تاں جی اس سکول دے جڑے فارق تحصیل بچے ہیں او اپنی جڑی ہے بائزر دنگی گزارنا دے کابل ہو جن تاں تیسرے پوائنٹ جا اس طرح میں اکیوانی کے جڑا روشنی پیسہ بہت ای جو تیسرے پوائنٹ ہے ای باز میرے دوست سننے ہیں اوہ ڈر وینن ڈرنا ضرور نہیں ای انتہائی آسان ہے اور کوئی مشکل نہیں اوہ تیسرے عادف ہی ہے بہت ایسا تمام کلاسہ ملک ہے آپ نے سکول نو کم از کم ہیک کروڑ روپیہ ڈونیشن دینے ہیں اوہ ڈونیشن دینے ہیں نا مقصد ہی ہے بہت ایسا سکول وے جڑی ہیں جدید سہولیات کے لیان مجسر نہیں اصلا وہ اپنی سکول جدید ضروریات انہاں پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تاں جہے اسی جدوں کسی والدین نال والدین وچو کسی نال رابطہ کر سان بہت اوہ تسا آپ نے بچے گورنمنٹ سکول وے داخل کرو تاں اوہ اس گل دے زیادہ اثر ہو سی جسولہ سار کو سولیات ہو سن بچے کو کنونس ہو سی اچھے لیبارٹریز ہو سن کلاس روم دے اچھے حالات ہو سن سمی بسری معاملات ہو سن اور سکول دے جیدی زائری حالت ہے اوہ جسولہ بہت اچھی ہوئی سی تاں انشاءاللہ والدین جدید اس گل دے ساری گل ہو سمجھنا واسطہ ہے زیادہ آسانی نال وہ گل سمجھنا دے قابل ہو سن تے اگرے چل کے آسان جنابی کی تا بھئی آسان بنیادی جو دھانچا اس نو کمپلیٹ کی تا ہر کلاس تا الگ کوارڈینیٹر بنایا اور اس کوارڈینیٹر دے زمداری ہی ہے بھئی اوہ آپ نے کلاس تے جتنے فارغ تحصیل طلبے ہیں انہان نال اس رابطہ کرنا اور اس وچو جیرے بندے اس نال اس وی ان نال اگری کرے سن انہان دے اس ریجسٹریشن کرنی ہے اگرے بانکہ میں انشاءاللہ گزارش کرے سا بھئی ریجسٹریشن لیڈی ہے اس تا مقصد کی ہے ریجسٹریشن ہی کیوں کرنا چاہنا ہوں تے کوارڈینیٹر تو بعد سارے جو بہت ہی اہم شخصیت بہت زیادہ اس معاملے جو میں نے گائیڈ کرنا لے میں میری مراد محمد عمیر خان صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ابھی بینک لیمیٹڈ تو لیٹیرڈ ہونا اور اسلام آباد و جس وقت مقیم ہوں انہا فوکل پرسن دی جڑانا مشورہ دیتا ہر بڑے شہر بے جتا ہے اس سکول دے فارغ تحصیل طلبہ جڑے ہیں زیادہ تعداد و جس موجود ہوں یا اتھے سکونت بذیر ہوں انہانو یہ پیغام پہنچونا واسطہ ہے اس شہر بے جس ایک فوکل پرسن ہونا چاہیے دا اصلا فیر وہ بڑے شہر میں جو جتا ہے سارے علم دے مطابق یا سارے دادے دے مطابق زیادہ تعداد و جس سکول دے جڑے فارغ تحصیل لوگ ہوں اتھے مقیم ہوں اصلا فوکل پرسن بنائیں اس وچو کراچی دے فوکل پرسن جناب قاضی واجد شریف صاحب ہوں جناب تعلق روپوال نال ہے چکوال دے فوکل پرسن جناب غلام حبیب صاحب ہوں جڑے ریٹائر تیچر ہوں اور انہ دا بنیادی تعلق جناب چکوال نال ہے کوچر رین نال ہے اس تو علاوہ تلہ گنگ دے جڑے فوکل پرسن اور وہ خان محمد منہاز صاحب ہوں جڑے پروفیسر غلام محمد مرہوم جڑے بہت بڑی شخصیت ہے علمی عدوی اور انہ نے تعلیمی عواج بہت زیادہ خدمات ہیں انہ نے چھوٹے بھائی خان محمد منہاز صاحب جڑے انہوں تلہ گنگ دے فوکل پرسن اس تو علاوہ لاہور دے فوکل پرسن سارے کوچر رین نال دے کو کارباری شخصیت جناب حاجی زوار محمد جوید منہاز صاحب انہ نے یہ خدمت قبول کیتی ہے اس تو علاوہ پنڈی اور اسلام آبادی فوکل پرسن بھی بہت اہم شخصیات ہیں جڑی پنڈی دی فوکل پرسنشپ ہے جناب ڈاکٹر عطیق صادق صاحب ایک بہتی رپوالدی اہم گرانے نال گرانے تعلق ہے اور علمی عوالے نال اور تعلیمی عوالے نال انہوں نے بڑا ریکارڈ ہے ہائی سکول دے والے نال اس وقت تو فوجی فونڈیشن ہسپتال وچو مقیم ان اتھا اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے بڑے فخر نال راول پنڈی دی فوکل پرسنشپ قبول کیتی ہے تو جڑی اسلام آبادی فوکل پرسنشپ ہے او محمد عمیر خان صاحب خود ایکسپٹ کیتی ہے ولنٹیر لی اور انہوں نے باوجود اس تے بھئی اس وقت دو ریٹائر لائف گزارے ہیں اور انہوں نے دی اور شاہ صاحب دی صحیح جڑی ہے او بھی کوئی اتنی خاص نہیں میری دعا ہے اللہ پاک انہوں نے صحیح دے ہوئے لیکن ہر معاملے جو اس معاملے جو سید ابرارہ حسین شاہ صاحب جڑے اس سارے وی ان دے ماسٹر مائنڈ ہون اور اس سارے جڑا سلسلہ اس نو سرپرستی فرما رہے ہیں اور جڑی آئندہ تری مارچ دوہزار بائی نو میٹنگ ہو رہی ہے اس نو ہیڈ بھی کر رہی ہیں او اور جناب محمد عمیر خان صاحب ای بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہیں گائیڈنس اور معاملت دے ہوئے لئے لئے اصل کام جڑا او کلاس نائٹی فور کر رہی ہے جیڑی میری کلاس ہے تے نال جڑی سرپرستی اور معاملت اور جیڑی گائیڈ لائن ہے او قبلہ شاہ صاحب اور محمد عمیر خان صاحب فرما رہی ہیں تے ہون جناب میں تھوڑیا طریقے کار دیا والے نا دسنا چاہنا بھئی جس لئے میں کلاس نائٹی فور دا پروگرام بنایا ہے نا اس لئے بھی میرے بعض دوست پریشان ہوئے اور ہون میں جس لئے تیسری پوائنٹ آنا نا جدوں بھی کسی میں دوست نہ ملنا تے میں تیسری پوائنٹ آنا بھی میں آدھا ہوں بھی یہ ساں سارے ہم ملک ہے تے گورنمنٹ ہائی سکول والنوں ہیک کروڑ روپیر دینا تو میں بعض دوست دیرین انوں نا تجربکاری دی وجہ تو یا مختلف مسائل دی وجہ تو بعض میرے دوست پریشان ہونے میری دوست کا یہ گزارشہ ہے بھئی برائے کرم اس معاملے پریشان نہیں ہونا یہ کم اتنا مشکل ہے ہی کوئی نہیں اس وجہ تو مشکل نہیں بھئی میرا یہ ایمان ہے بھئی سارے گا اس وقت ذاتی غلط ہے ہی کوئی نہیں سارے گا ذاتی کوئی لالچ ہی نہیں اسی تے اللہ دی رضا دی خاطر کرنے ہیں پہ آؤں رہی نسلہ دی خاطر جو کچھ کرنا چاہنا ہے کرنا چاہنے ہیں تو وہ مالک ہے اس دوازہ بھئی تو ساں کوشش کرو سواری کوشش جو پھل ہے وہ میں سواریل ضرور دے ساں اور غیبی مدد جڑی ہے وہ میں سواریل ضرور کرے ساں وہ یہ ہے بھئی جس لئے میں اپنا کلاس نائیٹی فورٹا گروپ بنایا نا تو میں ایک دن اپنے گروپ پہ گفتگو کر رہے دوستانات میں آکھے اب آپیسٰ اس نے جبےا پروگرام کرنا اس پروگرامو اور سانوں کام از کام ڈیر دو لکھ روپےache چاہیتا وہ جیبے دوستظیں باقی مئنے نے کلاس فیلوہے انہیں بعض میں نے دوستان عقیل صاحب نہ رابطہ کیتا بعض میں نے دوستان چودری اسرار صاحب نے رابطہ کیتا بعض میں نے دوستان شاید نواز صاحب نے رابطہ کیتا کئییاں جناب ساجد منصور صاحب نے رابطہ کیتا کہیاں سبیدار فیصل توکیر صاحب نے رابطہ کیتا ہونا کہ ابھی اشفکار صاحب کرو کین اساں گراؤں گراؤں بچک کڑھو تا نہیں اسی دو لکھ روپے کتھوانساں اسی طرح دیاری دار ملازمین اسی طرح مشکل نہ گزارا پہ کرنے یا تیعی معاملہ کی کون چل سی نہ سمجھو بھئی کوئی لڑانا اساں منار لے کے چلوں میں انہوں نے میٹنگ کی تھی میں کہی یار کوئی ضروری نہیں بھئی تُس ہی سارے پیسے دیو جہاں بندہ پیسے دینا دے قابل ہے وہ پیسے دی سی جہاں بندہ وقت دینا دے قابل ہے وہ وقتی وقت دی سی جہاں بندہ جانی کم کرنا دے قابل ہے وہ جانی کم کر سی تو کوئی پرابلم نہیں اساں جنابی کتاب اساں سارے نوہاں خیابے تُساں ایک ایک ازار روپے دے سک دیو سارے آنکھیں ایک ازار روپے دے ساں اصل ایک ایک ہزار روپے سارے جیلی پاکستان ویج مقیم ہے سارے کلاس فیلو سارہ ہزار دار روپے دیتا جی اس تو علاوہ جنرل سارے بیرونی ملک دوست بیٹھے ہوئے دس پندرہ انہیں جنرل میں ریکویسٹ کیتی ہے میں انہوں نے آخیہ میں کہ یار بھئی ایٹھے پاکستان ویج دوست بیٹھے ہوئیں ایس پرگرام دیوار جنرل بھاگ دور بھی کرنے پہ وکر بھی دینے پہ اخلاقی تعاون بھی کرنے پہ باقی سارے جڑے معاملات انتظامات وغیرہ انہوں نے زمین تو سی ہوتھا بیٹھے ہوئے ہو عزت سارے نسا جی ہے اسی طرح جس طرح انہوں نے عزت ہے اسی طرح سواری عزت بھی ہے پھر یہ بھی بیرونی ملک تسی بیٹھے ہوئے ہو سواری حالات مالی حالات جڑے ہیں انہوں نے نہ ہو قدرے بیتر تو ہونی کرو باقی سارے کامینا اپنے زمین لے لیں جب تو سارے مالی تعاون جڑا او باقیان دی نسبت تھوڑا بیتر کر دے ہو او جناب انجویہ بھی سارے دوستوں تارک صاحب اوہ کوریہ جو نے تارک صاحب بارہ نظار روپے بجوائیا ہو تھو پرگرام بست ہے او جناب تارک صاحب بارہ نظار روپے جڑا بجوائیا ہو ایسی ترغیب ملی ہے بھی سارے ہاں جڑے بار دوست بیٹھے ہوئے انہا سارے بڑھ چڑھ کے سب ویچ پایا آپ نے سکول دی اس جڑا پرگرام ہے اس وقت ہے اوہ سارے جناب وہ سارے کو پیسے بج گئے اوہ اخیر تاہ لاکر لے کے سکول نو گفت دیتا یہ اتنی کا کار ہے ہر جڑے یہ نا کوارڈنیٹر اس اپنی کلاس نو اسی طرح تیار کرنا تاہہ مزید میں اپنی ایک عزید ہے میں نے ایک کلاس تاہی کوارڈنیٹر ہوں تاہہ انہوں نے واقعا بھئی سر گلی ہے بھئی میں اپنے کافی دوستانہ تاون رابطہ کیتا لیکن میں نے جیڑی گل ہے اوہ میں نے دوستانہ کوئی سمجھ نہیں آئی میں انہوں نے آکھا میں کہا جی چاند جی ہو تلتاہ دوسری کٹھے ہو وہ تاہہ سارے دلکچا پیو تاہہ اس وقت میں نے بھی بلاو میں جناب اتھے چلا گیا انہوں نے دوستانہ گل بات کیتی ہے اوہ جناب سارے دے سارے اللہ دے فضلنا اللہ دے فضلنا وہ سارے سارے اگری ہوگئے ہیں یہ ہوں دا ہی کوئی سوی فقر دی گل نہیں اے جیڑی پیغام کنوے کرنا دی جیڑی صلاحیت ہے یا جیڑی جیڑھانا اپنا جیڑا مافی زمیر ہے اوہ دوسرے تک پہنچونہ دا جیڑا ایک طریقہ کار ہے یہ اللہ پاک کو اپنے باز لوگا نواتا کرن دا یہ صلاحیت ہر بندج نہیں ہوں دی تو میں آپ نے سارے جیڑے میری کوئرینیٹر دوستوں جنہاں اس پیغام بھی سارے نال تعمل کرنا دا وعدہ کیتا انہانے کے میری درخواست ہے جتا ہے میری ضرورت پہو ہے جتا ہے قبلہ شاہ صاحب تی ضرورت پہو ہے جتا ہے محمد امیر خان صاحب تی ضرورت پہو ہے اس جناب حاضرہ اور جتا ہے تُسی بلیس ہو جس بندج نال تُساں ساری گل کرونی ہے ساری میٹنگ کرونی ہے اس جناب انہاں ساری نال کوپریٹ کرساں اور انشاءاللہ اچھے ریزلٹس انہوں جڑانا لے کر دساں جس طرح میں جناب عرض کر رہا ہے اس بیسا ہر کلاس تھا الگ کوارڈینیٹر بنایا کوارڈینیٹر دا جڑے تعلق ہے اس تھی اپنی کلاس تک میں دودھ ہے وہ اپنی کلاس تھی جڑے سارے اس تھی کلاس فیلوان فارغ تحصیل انہوں نے اس تھی ریجسٹر کرنا جڑے کوارڈینیٹر ہے تھی ہر کلاس تھی تقریبا ستر تو لے کے نوے تک جڑے تلوان جڑے سانو سکول دانے ریکارڈ پروائیڈ کیتا ہر کلاس تھی ستر اور نوے درمیان جڑے تلوان موجود ہوں جناب آئی سکول تو میٹرک پاس کیتا اس تھی علاوہ جڑے فوکل پرسن ہوں اپنے شہر وچ مقیم ہر کلاس بلا تفریق ہر کلاس دے جڑے تلوان انہوں تک پروش کر سن اور انہوں نے ریجسٹریشن کہے سن اس پر علاوہ اصحان آپ نے جڑے چار گران ساڑے کورٹ چودریاں روپوال مولوال اور دیوال اتحصہ ایک کمیٹی بنا دیتی ہے کورٹ چودریاں دی کمیٹی دے سربراہ قاضی نور الامین صاحب ہوں جڑے انتہائی موستر شخصیت ہوں اور انہوں نے نال چار ممران ہوں انشاءاللہ وہ بہت اچھا کم کہے سن روپوال دی کمیٹی دے سربراہ چیرمین محمد جاویر صاحب ہوں جڑے انہوں نے نال پانچ ممران شامل ہوں اور ساتھ سے اکرام دی اکسریت انہوں نے نال انشاءاللہ انہوں نے دیتی بھی بہت اچھا ہوں سی روپوال دی کمیٹی دے سربراہ سابق پرنسپل اور ساڑے گورنمنٹ ہائی سکول روپوال انیس سو تیہتر دے سیدھے براہ سے انشاءاللہ صاحب دے کلاس فیلو بھی ہیں جناب خالد محمود صاحب ساڑے 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 محترم ان اس کمیٹی دے سربراہ انہوں نے نال چار ممران ہوں انشاءاللہ ملوال در زیلت ہے وہ بھی انتہاری اچھا ہوسی اس تو علاوہ دیوال تو جڑے کمیٹی ہے اس کمیٹی دے سربراہ جڑے ہیں ساڑے محترم مقصود اللہ حساب ہوں انہوں نے زمداری قبول کیتی ہے انہوں نے نال چار ممران ہوں انہوں نے گران جڑے لوگ مقیم ہوں اور انہوں نے تعلق ہائی سکول نہ لے تقریبا سارے سارے جڑے نا ہائی سکول تو فارغ تحصیل ہوں انہوں نے تاکی پیغام پہنچے سن اور انہوں نے ریجسٹریشن کرے سن ان سوال یہ بھی اسی ریجسٹریشن کیوں کرنا چاہنے ہیں ریجسٹریشن دا مقصد ہی ہے بھئی اس سکول دے جڑے فارغ تحصیل ہوں او تقریبا سراؤنڈنگ میں دا گران اور دا گران تقریبا سو فیصد اس سکول تو پڑھیں اگر اسی اوپن اجازت دے دے وہاں بھئی ہار بندہ اس پرغام میں چاہ سکتا تو یہ کو دھما چوکڑی مچ بیسی اور میس مینیج میٹھو سی اس وجہ تو شاہ صاحب یہ فیصلہ کیتا بھئی ریجسٹریشن کیتی منجھے اور اسے ایک فارم جڑا او ڈیزائن کیتا جڑا ریجسٹریشن فارم دے نالنا اسنو مصوم کیتا او جنابو ہار بندہ اس وین نائگری کے جیسی آپنا کوارینیٹر یا فوکل پرسن یا کومیٹی سربراہ اسنو فارم پروائیڈ کے جیسی او فارم فیل کر کے نال دے سی اور نال جڑی یہ ریجسٹریشن فیس ہو سی ایک ہزار روپے ذرع ایانت اس بھی دو فائدہ اسنو سانو ایک فائدہ تا یہ ہے بھئی جڑا نا اسلام پتہ چل ویسی بھئی ٹوٹل اتنی تعداد جڑی ہے او ساری سرمنی بیچ آ رہی ہے اس نے اسے مطابق انہوں نے انتظامات کر کے سان انہوں نے ویسے کرسیاں انہوں نے فریشمنٹ دا بن باست ایکس وی زیڈ بن باست کرنا اس سان اس تعداد مطابق ارینجمنٹ کرنا دے کابل ہو سان دوسرا یہ ہے بھی جیسی ذرع ایانت ہے ہر بندہ جڑا ریجسٹریٹ ہو سی او جو ایک ہزار پر جمع کر سی اپنے کوارینیٹر کو او اسی اس تقریب تجیرے خراجات ہو سن او اسان خراجات خلط کر سان اور جی رکم بچ ویسی اس ہی او رکم ڈونیشن فانوی جمع کر سان تے کوشش کر سان بھی او جی رکم سارے کو ہوئے ہے اس رکم تو اندر رہ کے اس ہی اپنا جڑا پرگرام ہے اس سارے انجام دیوان اور اوپن تمام عبادوں دعوت ہے تمام عباد کوشش کر رہا خود اپنے کوارینیٹر تک رابطہ کریں میری فیس بک تے تمام جیڑیاں ای چیزاں اس طرح رکارڈ موجود ہے ایسی تفصیل موجود ہے میری آئی ڈی کھولو شفقات عباس کا اردنانا اس طرح جناب تفصیل پڑو میں نو فرینڈ ریکویس بھیجو تے میں جناب فرینڈ ریکویس ایکسیپٹ کر سان اور جناب اس طرح نو اس طرح تمام انفارمیشن جڑی ہے وہ وقتاً فوقتاً مل دی رہا سی اس طرح علاوہ سی تمام فوکل پرسن تمام کوارینیٹرز اور تمام کومیٹی رسل براہان اور ممران داہک کو انقریب بنسیاں ورس اپ گروپ بنسیاں جس طرح مزید جرہ کوئی لائے عمل ہو سی ہوا سینکی دنجھنا شیئر کریں درسان اور اس طرح علاوہ یہ ہے بھئی لیڈانا تری مارچ دوہزار بائی دیل میٹنگ ہے وہ اس طرح لگو رہی ہے ویسا یہ جرہ سارے اداف ہون اس نو کس طرح حاصل کرنا بہت ساری گلنہیں ایسے ہاں جڑیاں میں کر دیتی ہیں بہت ساری گلنہ سیدہ براہ سے انشاء صاحب کرنا چاہدیں بہت ساری گلنہ محمد امیر خان صاحب کرنا چاہدیں اور تھے اسی بیک ہے ہر بندے ہیں تجویز دینا نا موقع بھی مل سی تھے انشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ سارا پرگرام ہو سی ساری آنہ علی نسلنہ در مستقبل محفوظ ہو سی اور ان لوگ جو پریویٹ سکولانی افیسہ آفورڈ نہیں کر سکتے انشاءاللہ انہوں نے بچے سرکاری سکولانی پر سن اور انہوں نے مستقبل جڑا وہ محفوظ ہو سی اور انشاءاللہ سارا یہ تاریخی پرگرام ہے ساری آنہ علی نسلنہ دیتی ہیں اسے ہوں یاد رکھے سن سامین عزی وقال میں کوشش کیتی ہے بھئی گلن ہوں جو میں گلنہ سوارڈ نہ کرنا چاہدھ اسے ہوں تفصیلی میں سوارڈ سامنہ بیان کرنا پھر بھی انسان کوئی گل رہ گئی اسی یا کوئی گل میں صحیح انداز سمجھانا دی کابل نہ ہوئے سکرین تھے میں نمبر چل دیا تو ساں دو تو لے کے نو بجے تک ہر روز میں نرابتہ کر سکتے ہو اور کوئی گل جیری میں نے لے کو کم اسی میں انشاءاللہ اس پر مزید ایکسپلین کرنا ورسا تیارا اور سوارڈی طرف ہو جیری کوئی سجشن ہو سی اس نو بھی اسی انشاءاللہ کھلے دل نہ ایکسپٹ کرسا اس سوارڈی تجویز نو انشاءاللہ کنسیدر کرنا دی کوشش کرسا تو میری تمام دوستان گئے جڑے سکول دے فارغ تحصیل ہون گورنمنٹ آئی سکول رفوال دے او چاہے پاکستان ہو جی بیٹھے وین کسی بھی شہر ہو جی بیٹھے وین یا بیرونے ملک بیٹھے وین او آپ نے سکول دی محبت واسطہ ہے آپ نے سکول دے مستقبل واسطہ ہے اسی جڑی سٹرگل کر رہے ہیں تو اسی ہی آز خود جڑی ہے اس پہ جو تسان رابطہ کرنا اور تسان میں نے جڑا رابطہ کرنا تو میں سن دسے سان بھئی جناب سوارڈی قریب ترین کے ربندہ جڑا ریجسٹریشن دا جڑا فریضہ انجام دے رہا تو وہ فوکل پرسن ہو سی سوارڈی گران دی سربراہ کومیٹی دا سربراہ ہو سی یا توارڈی کلاس دا کوارڈنیٹر ہو سی تسانی نترین بنے کو جیڑی اپنی ریجسٹریشن ہے وہ کرا سک دیو دوسری یہ بھی جیڑی ڈونیشن دے والے لئے گزارشی ہے بھئی ای جیڑی ریجسٹریشن ہے ای تہار بندہ سوارڈ کری سی لیکن ڈونیشن جیڑی بندہ دی سی او ڈونیشن کسی بنے بھائی ہینڈ نہیں دینی او اسی انقریب ایک اکاؤنٹ نمبر سو اندرسان جس اکاؤنٹ بھی تسان ڈونیشن دینی ہے او ڈونیشن دے سو اس تی رسید سانو بھائی سو تانج سارو کو بھی اس تا ریکارڈ آوے سی اور اس تا بقیدہ ریکارڈ منٹین ہو سی ہر بنے آن اس نو چیک کرنا دے اختیار ہو سی بھائی سن جیڑی پیسے دے دے نو جنا تسان کس جگہ تا لائن اور ایک کو ٹرانسپرنسی اور شفافیت انشاءاللہ اس نو برکار رکھنا دے کوشش کرسا ہوں تے جدا اکاؤنٹ ہو سی وہ انشاءاللہ تین چار بنے دے نانتے جائنٹ ہو سی اور جدا نا سید ابرار اسے انشاءاللہ صاحب اور محمد امیر خان صاحب اس سے پرستی جدا فیصلہ ہو سی بیسا اے اس حوالی نا سکول نو کپریٹ کرنا او انشاءاللہ سارے دوستانا شیئر ہو سی تے یہی درخواست ہے بھائی سکول دا اثارت حق ہے اور اسی اس حقنو اللہ جگہ دعا ہے بیسی انشاءاللہ ادار کرنا دے کابل ہوا اور جہاں تک ہو سکے اس ساپنے سکول نو اس سطح تے لے کروینا جس سطح تے تس ہی اور میں جی فلپر دیا اس سارے سکول دے اس لئے جگہ دے نا ہون دے یا اس لئے ترقی دے آوالی نال تعلیمی آوالی نال باقی معاملات دے آوالی نال سہولیات دے آوالی نال جگہ مثال تے تا اور میں سو ایک مثال دے نا باقی جتنے پرائیویٹ سکول ہیں تمام پرائیویٹ سکول ہیں جگہ دے بچے ہیں او جناب وہ گڑیگن تا ہون دے صرف ساڑا ہائی سکول جگہ جس وقت تسان تا میں پڑھ رہا اس تے جگہ دے بچے ہیں اوہ سیکلان تا ہون دے پیدل ہون دے یا مثال تا ہوتا ہے انہ دے آپنی کوئی سورس نال کوئی جگہ دے کنونس ہے اوہ تھا انہ دے یہ سکول دی طرف سہولت کوئی نہیں شاہ صاحب دے یہاں متوئی نظر ہے اوہی چاہ دے ہیں بایئی سکول دے بچے نو اپنی کنونس پروائیڈ کراؤں جگہ سکول دی طرف ہوئے اور اوہنا بچے نو جگہ سارے بچے روپوال تو کوٹ چلویاں تو ملوال تو اوہ جناب دیوال تو اوہنا بچے ہیں اوہ لیکاوے اور دیگر سولیات ہون بچے ہیں سکالا چھے پسند ہون اور ساری جگہ دیگر سولیات ہون وہ اچھے ہون تاہاں جے سارے بچے جڑیں اوہ زیادہ سے زیادہ جڑا ترقی کریں اور زیادہ تو زیادہ اس علاقے میں جو علمی شعور جاگر ہوئے اور جنہی شرک خاندگی ہے اوہ اسی اپنے ملک جڑا رول پلے کرنا جہاں تک اسی کر سکتے ہیں اسی کرنا اللہ پاک سارے اندہ حامی ناصر ہوئے بہت شکریہ بہت نوازش تے میں ایک دفعہ پھر گزارش کرسا تے میں دوستاندہ خیر مقدم کرسا اور دوستاندہ منتظر رہ سا تے سید ابرار حسین شاہ صاحب اور محمد امیر خان صاحب اور میں جناب سوارے بہت ممنون رہ سا تے کوئی گال جڑی تش نہ رہ گئی ہوئے اوہ تسا میں نے کسی وقت بھی رابطہ کرسکتے ہو دو تو لے کے تے نو بجے تک روزانہ میں دستیاب ہو سا اور میں نے نمبر جاہا ورس اپ اور کنٹیکٹ نمبر ہے اوہ جناب سکرین ہو تو چل رہا تے تسری یہ سوٹے میں نے نرابطہ کرسو میں سوارا شکر شکر گزار اور ممنون ہو سا اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ مالسلام